ہلو فرانس ویلکم ٹو مائی چینل ہولی کے تیوہار میں میں نے بنائی تھی میں مانوکلی ڈھیر ساری نمکین اس کی رسپی آفشت شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے آدھا کلو کی قریب بیسن لے لیا اس میں گرم مسالہ لال مرچی سواد کے انسان نمک ہینگ اور کلر کے لیے تھوڑی سی حلدی ملائی اس کے بعد ہم نے اس میں موان کے لیے اوائل ڈالا آدھا کٹوری کے قریب پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ایک سافٹ سا ڈوہ تیار کر لیا اور ڈوہ کو زیادہ ٹائٹ نہ کریے گا نہیں تو چھو بنانے میں تھوڑی دکھو کہتا ہیگی اب ہمارا پرفیکٹ ڈوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم ڈوہ کو دس منٹ ریشٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے جس سے بیسن اچھے سے پھول جائے اب ہم شیو بانے انے والی مسین لیں گے اس میں ڈوہ کو بھر دیں گے اور اس کو ٹائٹلی بند کر دیں گے در ہم ایک کڑائی لیں گے اس میں ساسوں کا تیل ڈال کر کڑائی کو پری ہیٹ کر لیں گے گائز اگر آپ کو میرے سپیز اچھی لگ کریں پلیز لائک اور سبسکرائب کریے گا آپ پی لائک اور سبسکرائب سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور نئی نئی ریسپیز بنانے کا من کرتا ہے اب ہم مسین کی مدد سے سیو کو بنا کر آئل میں ڈال دیں گے اب ہم دونوں طرف سے پلٹا کر سیو کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھ لیں گے اب ہمارے سیو پک گیا ہے ہم نکال لیں گے ان کو اسی طرح سے ہم سارس ڈوکے سیو بنا لیں گے اس کے بعد گائز ہم پاو بڑھ کے کری مون پھلی کے دانے لیں گے اور ان کو آئل میں ڈال کر پریشفی ہونے تک تل لیں گے اب گائز ہمارے مون پھلی کے دانے تل گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اس کے بعد گائز ہم سو گرام کے قریب مخانے لیں گے اور ان کو بھی آئل میں روشٹ کر لیں گے اور ان کو کرسپی ہونے تک دھون لیں گے اب یہ ہمارے بھن کر تیار ہوگا ہے ان کو ہمیں پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد گائز ہم کارن فلیکس لیں گے اور ان کو بھی تل لیں گے کارن فلیکس ہمارے تل گئے ہیں گائز اب ہم میٹھی نیم یا کڑی پتہ لیں گے ان کو بھی تل لیں گے اس کے بعد گائز ہم اس میں دو چمچ کے قریب سانف لیں گے اور اس کو بھی نیم یا کڑی پتہ لیں گے گائز ساف اور کڑی پتے سے نمکین میں الگ ٹیسٹ آتا ہے گائز اب ہم یہ بڑا برطل لیں گے اس میں سب سے پہلے انہیں وہ مکانے ڈال دیں گے پھر سیو ڈال دیں گے اور سیو کو ہلکے ہاتھوں سے توڑ دیں گے اس کے بعد گائز ہم اس میں مونیگوی مونکھلی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم بھنا ہوا چورا ڈال دیں گے اس کے بعد گائز ہم کڑی پتہ اور سونف ڈال دیں گے کڑی پتہ کو ہلکے ہاتھوں سے توڑ دیں گے اس کے بعد گائز ہم اس میں لال مرچی پاورڈر ڈال دیں گے سواد کے انصار نمک ڈال دیں گے اس کے بعد گائز ہم اس میں جل جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے اب سب ہی انگریڈینٹ کو مکس کر دیں گے گائز ہمارے نمکین بند کر تیار ہو گئی ہے گائز آپ کو میرے ریسپک ایسی لگ اچھی لگی پلیز لائک اور سب سے پیرک تھانکیو فر ووچنگ ملتے ہیں نیک سیس میں تب تک کیلی بائی بائی ٹیک کیئر